قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ زمر کی آج آٹھ نمبر آیت مبارکہ سے ہم پڑھیں گے یہ تقریباً پورا رکو ایک یہ آیت شامل کر کے اور اگلا پورا رکو یہ اس کا مرکزی موضوع بھی ایمان بالآخرت کے جو اچھے اور برے انجام کے اسباب ہیں یہ ان کی اوپر مشتمل ہے میں نے عرض کیا تھا کہ زمر گروہ کو کہتے ہیں اور اس کے اندر دو گروہوں کا تذکرہ ہے ایک اہل ایمان کا اچھا انجام اور ایک منکرین کا برا انجام تو ان کا اچھا اور برا انجام اس دنیا میں ان کے اچھے یا برے اقائد رکھنے کی وجہ سے اور اچھے اور برے آمال کرنے کی وجہ سے ہوگا اس وجہ سے فطرت انسانی بیان ہو رہی ہے کہ اے حضرت انسان اللہ تعالی کی جو توحید ہے اللہ تعالی کی جو قدرت ہے اس کی جو وحدانیت ہے وہ تمہاری فطرت کے اندر رکھی ہے اس فطرت کو نہ جگانا یہ تمہاری کمزوری ہے اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی شدید مشکل پیش آتی ہے تو تم جس کو پکارتے ہو وہ اللہ ہی ہے لیکن اس کے بعد تم بھول جاتے ہو تو قدرت خداوندی کا جو ادراک اور عرفان ہے وہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری فطرت کے اندر ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ وَاوْ کَمَانَا اور اِذَا جَبْ مَسَّ پہنچے مَسْ کرنا اس کا معنی ہوتا ہے چھونا جب پہنچے الْإِنسَانَ انسان کو دُرٌ کوئی تکلیف تو وہ کیا کرتا ہے دَعَا رَبَّهُ وہ پکارتا ہے اپنے رب کو منیبًا رجوع کرتے ہوئے الْإِلَيْهِ اسی کی طرف جب انسان کو کوئی تکلیف اور سختی پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کہ اسی کو ہی پکارتا ہے لیکن بدل کب جاتا ہے سُمَّا پھر اِذَا خَوَّ لَهُ نِمَتًا مِنْهُ نَسِيَ مَا کَانَ يَدْءُ الْإِلَيْهِ مِنْ قَبْل سُمَّا پھر اِذَا جَبْ خَوَّ لَهُ وہ اسے دے دے نعمتًا نعمت یعنی اس کی برائی کو پھیر دے اور اس کے بدلے اس کو نعمت اتا کر دے مِنْهُ اپنی طرف سے تو نَسِيَا پھر انسان بھول جاتا ہے مَا کَانَ يَدْءُ الْإِلَيْهِ جو وہ پکارتا تھا اس کی طرف اس کو وہ بھول جاتا ہے مِنْ قَبْل اس سے پہلے جس کو وہ پہلے سے پکار رہا تھا جس کے لئے وہ دعائیں کر رہا تھا گرگرہ کر اس کو اب وہ بھول جاتا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ بَاوْ کَمَانَا اور جَعَلَا پھر وہ بنا لیتا ہے لِللَّهِ اللَّهِ 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 کے لیے اندادا شریک یہ ندن کی جمع ہے اندادا پھر وہ اللہ کے شریک بنا لیتا ہے لِيُدِلَّا عن سبیلِهِ لِيُدِلَّا تاکہ وہ گمراہ کرے عن سبیلِهِ اس کے راستے سے تو یہاں انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ جو تکلیف تمہاری دور کرتا ہے اللہ بھی ہوئی ہے اچھا یہ ہمارے ہاں ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے اور ہم مشکل سے نکل جاتے ہیں تو عموماً بندہ کہتا ہے بس بڑی کوششیں کییں میری بڑی کوشش تھی میرے والدین کی بڑی کوشش تھی تو بس یہ کام ہمارا بن گیا تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے رب کا فضل اور توفیق ہوا تو میرا کام ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی منشاہ یہی ہے کہ جو مشکلات سے تم نکلتے ہو تو اس کا ریگارڈ اور ریوارڈ بھی اللہ کو ہی دیا کرو کیوں؟ کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے معاملہ تھا اب جب پورا ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا بلکہ پھر بھول جاتا ہے تنگی کے بعد آسانی آنے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ٹھیک ہے پھر گمرائی میں بیٹھے ہو تو گمرائی میں بیٹھے ہو کل اے حبیبِ مکرم آپ ان کو فرما دے تمتہ فائدہ اٹھا لو تمتہ اسی سے حج تمتہ بھی ہے جب انسان جاتا ہے ایرام بانتا ہے عمرہ کر لیتا ہے ایرام اتار لیتا ہے اور پھر لطف اندوز ہوتا ہے اور ریلیکس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نیا ایرام باندھ کے آٹھ سے لجا کو وہ پھر منا میں جاتا ہے اور اپنے آقا میں حج پورے کرتا ہے تو جو بندہ ایک دفعہ ایرام باندھ کر اپنا عمرہ کر لے اور پھر ریلیکس ہو جائے ایرام کی پابندیوں سے تو وہ پھر جو ہے وہ اس کو حج تمتہ کہتے ہیں وہ لطف اندوز ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہے ٹھیک ہے تو مگر اللہ کو یہ سیرہ نہیں دیتے ہو کہ اس نے تمہاری مشکل کو شائع کی ہے تو پھر لطف اٹھاتے رہو بے کفرے کا اپنے کفر سے کلیلا تھوڑا جتنا عرصہ ہے وہ گزار لو اِنَّكَ مِنْ اَسْحَابِ النَّارِ پھر آخر نتیجہ تو یہی ہے کہ تو ہوگا مِنْ اَسْحَابِ النَّارِ دوز اخوالوں میں سے تم نے اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی اس کا عرفان حاصل نہیں کیا تو پھر تو دوز اخوالوں میں سے ہو جائے گا اب آگے دو بندوں کی مثال دی جا رہی ہے یہ بنیادی طور پر بندے ایک طرح کئی ہیں لیکن مثالیں ان کی دو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بندہ راتوں کو اٹھ کے سعیدہ کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے جو بندہ ایسا نہیں کرتا اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک دونوں کا مقام الگ الگی ہے اَمَّنْ هُوَ كَانِتُن یہ ناشکرہ جو پچھلی آیت میں گزرا ہے کیا یہ ناشکرہ آدمی ہوا کانِتُن کیا یہ برابر ہے اس بندے کے ہوا کانِتُن جو عبادت کرنے والا ہے آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں کیا وہ پچھلا بندہ جو اپنا مشکل کشائی ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی قابلیت کو اور اپنے بڑے پان کو سارا ریوارڈ دے دیتا ہے کیا وہ بندہ برابر ہو سکتا ہے اس کے ہوا کانِتُن جو عبادت کرنے والا ہے آپ اور میں وطر کے آخر میں دعائے کانوت پڑھتے ہیں تو کانوت اور کانت کا مادہ ایک ہی ہے دعائے کانوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کا ایک اہد ہے اور وعدہ ہے جس کو انسان کہتا ہے اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آیا میں نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو تیری طرف نہیں آتی تیری دشمنی میں جو کچھ ہے میں نے چھوڑ دیا تو ایک وعدہ ہے تو کیا وہ بندہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو عبادت کرنے والا ہے آنا اللیلے رات کی گھڑیوں میں ساجدہ سجدہ کرتے ہوئے وقائمہ اور قیام کرتے ہوئے اور سجدہ بھی کرتا ہے قیام بھی کرتا ہے راتوں کو اٹھدہ بھی ہے یحضر الاخرہ اور وہ ڈرتا ہے آخرت سے بھی ویرجو اور وہ امید بھی رکھتا ہے رحمت ربی اپنے رب کی رحمت سے وہ امید بھی رکھتا ہے کیا یہ دونوں بندے پچھلے برابر ہو سکتے ہیں اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو پھر ساتھ ہی اللہ نے جواب بھی دیا مابو آپ ذرا دیکھیں کہ ایک ان میں سے جاننے والا ہے اور ایک ان میں سے جاننے والا نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جاننے اور نہ جاننے والا اگر برابر نہیں ہو سکتے تو یہ منکر مزاج آدمی ناشکر آدمی اور شکر کرنے والا آدمی دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ جو رات کی عبادت ہے تحجد کی یا رات کو اٹھنا اللہ کے حضور اس کی زیادہ فضیلت کیوں ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی اس وقت ساری دنیا سوئی ہوتی ہے لیکن اللہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر شکر کا پہلو زیادہ ہے بندہ دنیا کے لیے نہیں جاگتا بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جاگتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا ریوارڈ بھی بندے کے لیے زیادہ رکھا ہے اسی بندے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جو عبادت کرتا ہے گرات کی گھڑیوں میں سیدہ کرتا ہے قیام کرتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے مابوب یہ برابر تو نہیں ہو سکتے کل اے حبیب آپ فرما دیں حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون آپ فرما دیں حل کیا یستوی برابر ہیں اللذین وہ لوگ یعلمون جو علم رکھتے ہیں والذین لا یعلمون اور وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے اگر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو وہ ناشکرہ اور شکر کرنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے انما یتذکر اولو الالباب انما دراصل حقیقت میں یتذکر نصیت قبول کرتے ہیں اولو الالباب اکل والے ہی اللہ فرما رہے ہیں اکل والے ہی نصیت قبول کرتے ہیں کل یا عبادی اللذین آمنو اتکو ربکم اب ایمان والوں کو جو ان کے ایمان کی جان ہے اس کی طرف دعوت دی جارہی ہے کل اے حبیب مکرم آپ ان کو فرما دیں یا عبادی اے میرے بندو اللذین آمنو جو ایمان لائے ہو کیا کرو اتکو ربکم اتکو ڈرو بچو نافرمانی سے ربکم اپنے رب کی اپنے رب سے ڈرو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے ان کے لئے اللہ فرما رہا ہے میں نے ایک بھلائی رکھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا ان کے لئے جنہوں نے اچھے کام کیے فِي هَذِهِ الدُّنِيَا اس دنیا میں حَسَنَا ان کے لئے بھلائی ہے اے اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب میرے بندوں کو فرما دیں اللہ سے ڈرو کیونکہ مجھ سے ڈرنے والے لوگوں کے لئے میں نے دنیا میں بھی بڑی بھلائی رکھی ہے اور وَعَرْدُ اللَّهِ وَاسِعَا اور اگر میرے آقامات پر عمل پیرا ہو نہ میرے بندوں کے لئے ممکن نہ ہو مشکلات پیدا ہو جائیں تو نکل جاؤ اس خطے زمین سے ہی جہاں تمہارے لئے اللہ کا نام لینا ممکن نہ ہو وَعَرْدُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وَاسِعَا وہ کیا ہے وَسِعَا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب اِنَّمَا دَرْأَصَل دَرْحَقِيقَت بے شک يُوَفَّ پورا بذلہ دیا جائے گا الصَّابِرُونَ صبر کرنے والوں کو عجرَهُمْ ان کا عجر بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے اچھا یہ جو آیت ہے نا یہ ہمارے روز مارا معاملات پر بڑی جو ہے وہ فٹ آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بذلہ دیا جائے گا اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے یہ کوئی صرف مشرقین مکہ کے لیے آیت نہیں اتری یہ ہمارے نظام کے لیے بھی اتری ہے آپ اندازہ کریں اسلامی بینکاری میں اگر آپ پیسے رکھواتے ہیں کہ وہاں سے کچھ شرکت مزاربت پر آپ کو پرافٹ ملتا رہے تو وہ بہت تھوڑا ہے آپ اگر سود کے لیے سیونگ اکاؤنٹ میں فریض کروا لیتے ہیں تو آپ کا پرافٹ جو اسلامی بینک کا پرافٹ ہے شرکت مزاربت والا اسے کہیں زیادہ ہے تو یہاں پر سہولت کس کو دی جا رہی ہے جو اللہ کا منکر اور جو بچنا چاہتا ہے سود سے اس کے لیے مشکلات ہیں بچیوں بچوں کی شادیوں میں جینے مرنے کے نظام میں اسی لیے یہ آیات اتری ہیں یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں اور دیکھ لیں یہ تو مکہ کے لوگوں کے لیے اتری تھی جو منکر مزاری لوگ تھے اصل ہماری زندگی یہی ہے وَعَرْدُ اللَّهِ وَاسِعَ یہ حضور کی ساری امت کے لیے قیامت تک ہے اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے کیا مطلب ہے بھئی جہاں اللہ کا حکم فرمبرداری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو کسی اور طرف کوچھ کر جاؤ مسلمانوں نے بھی تو مکہ چھوڑ دیا تھا مکہ تو حرم تھا اللہ کا گھر تھا لیکن جب اسلامی اصولوں پہ کارباند رہنا ممکن نہیں رہا تو پھر اللہ نے فرمایا مابوب زمین وسیع ہے مکہ چھوڑ جائیں مدینہ منورہ چلے جائیں اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا زمین وسیع ہے اور مسلمان مکہ چھوڑ کے ابشا کی طرف چلے گئے وارد اللہ واسعہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے انما یوفظ صابرونہ یہ جو سبر کرنے والے لوگ ہیں ان کا عجر بے حساب ہے آپ دیکھیں جی سود لینے میں اپنے پیسے انویسٹ کروا لینے میں سیونگ اکاؤنٹ میں جہاں بینک دریا برد بھی ہو جائے تو میرے پیسے محفوظ ہیں یہاں تو پروٹیکشن مل رہی ہے اللہ کی نافرمانی جہاں اللہ کی فرما برداری ہے وہاں حساب کتاب کوئی نہیں تو ساتھ بتایا جا رہا ہے معبوب ہر لمحے اللہ کی عبادت ہی سب سے بڑا کام ہے کل اے حبیب مکرم آپ فرما دیں انی امرتو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے انعابد اللہ کہ میں اللہ تعالی کی عبادت کروں مخلصہ خالص ہو کر بالکل خالص ہو کر میں اللہ کی عبادت کروں اچھے یہ بھی ایک بڑا علمی ہے آپ دیکھیں مشرقین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حج بھی کرتے تھے قربانیاں بھی کرتے تھے مشرق بھی کرتے تھے لیکن جب قربانی کر لی تو اس کا جو خون ہے وہ خانہ کا باقی دیواروں پہ چھڑک دیا اللہ فرما رہا ہے یہ میرے لیے خالص ہو کر تم نے قربانی نہیں کیا میرے لیے خالص قربانی یہ ہے کہ درمیان سے بتوں کو اور ان کی پوجہ کو نکال دو میرے تک ڈیریکٹ پہنچو میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں اور ہمارے ہاں جو وسیلہ کا ایک تصور ہے وسیلہ اللہ وسیلے کا موتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وسیلہ کمپلسری نہیں ہاں جاہز کی ایسیت سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وسیلہ جائز ہے جائز ہونے میں اور فرض واجب ہونے میں فرق ہے فرض ہونا اور واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کے بغیر دعا قبول ہی نہیں کرتا ایسی بات نہیں ہاں وسیلہ جائز ہے آپ پیش کر دیں قرآن کا وسیلہ پیش کر دیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ پیش کر دیں آپ نے نیک عمال کا وسیلہ پیش کر دیں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کر دیں کوئی حرج نہیں لیکن اللہ ہمارے وسیلے کا باؤنڈ نہیں ہے صرف فرق اس میں کر لیا جائے کہ فرض واجب نہیں لیکن جائز ہے وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا لیکن وہ وسیلہ جو مشرقین پیش کرتے تھے وہ اس کی پہلے عبادت کرتے تھے اور عبادت کرنے کے بعد کہتے تھے اب ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے قابل ہو گئے ہیں تو اس وسیلے میں اور اس وسیلے میں فرق ہے وہ وسیلے کی عبادت کر رہے ہیں پوجہ کر رہے ہیں اور یہاں جو وسیلہ ہے اس کی پوجہ نہیں ہو رہی اس کی تعظیم ہو رہی ہے اور اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور اس کو اللہ کے ذور پیش کیا جا رہا ہے اے حبیب آپ فرما دیں انیو مرتو مجھے تو حکم دیا گیا ہے انعابد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی مخلصہ خالص کر کے لہ الدین اس کے لئے عبادت کو خالص کر کے یہ نہیں کہ میں خالص کسی اور کی اس لئے تو قبر کے سامنے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں آگے قبر ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں اور ہمارے ہاں جہاں کہیں کو دربار اگر آگے ہے کسی مسجد میں تو اس کے بالکل سامنے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں قبر آپ کے سامنے آگئی ہے اس لئے اللہ کے حضور جو سجدہ ہے وہ تو تمام پردوں کو چھوڑ کر خالصتاً ربط اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے اللہ کے گھر میں آگے تو نہیں ہے ہم سعیدہ اس کو نہیں کر رہے قبر سامنے ہے سعیدہ من آئے حالانکہ سعیدہ ہم نے کس کو کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے آبویس ہے کہ ہم تو سعیدہ اللہ کو کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آگے قبر نہیں ہونی چاہیے کہیں سعید پر قبر ہو تو کوئی حرج نہیں اور اصحابِ کاف کا واقعہ دیکھیں نا اصحابِ کاف تقریباً کوئی تین سو سال کے قریب سوئے رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی پوری قدرت دکھا کر ان کو جب ان پر اوپر موت تاری کر دی تو اس وقت ان کی اس یادگار کے اوپر اسی ٹائم میں کیا بنا دی گئی مسجد بنا دی تو اس لیے یہ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہاں پر اہل اللہ موجود تھے اور یہ اللہ کو یاد کرتے تھے تو اب سب سے بہتر اس زمین کا حق یہ ہے کہ یہاں پر کس کو یاد کیا جائے اللہ کو یاد کیا جائے لہذا ان چیزوں میں تھوڑا فرق کیا جائے اگریسیو نہ ہوا جائے زیادتی والا موقف اختیار نہ کیا جائے وَأُمِرْتُو اور اللہ فرمارے مابوب ان کو فرما دیں وَأُمِرْتُو کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین فرما برداری میں سب سے پہلا نمبر لینے والا میں محمد مصطفیٰ ہو جاؤں کیوں کہ یہی تو میرے ابراہیم کی سنت ہے وہ بھی اول المسلمین ہے اور حبیب آپ ایک اور اعلان فرما دیں کل آپ فرما دیں اِنِّي اَخَافُو میں بے شک میں ڈرتا ہوں کس بات سے ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی میں کس سے ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو بظاہر اپنے اندر پورے ایمان کی جان لیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اعلان اپنے نبی کی زبانِ اقدس سے فرما رہے ہیں مابوب کل پھر فرما دیجئے اللہ عابدو یہ بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے کل اے حبیب فرما دیجئے عابد اللہ یہ اصل جملہ یوں ہونا چاہیے تھا عابد اللہ عابدو فیل ہے آنا ضمیر اس میں فائل ہے اور اللہ اس کا کیا بن جاتا مفہول فیل فائل مفہول ورب سبجیکٹ اوبجیکٹ ملکہ ایک جملہ بن جاتے لیکن اللہ کا ذکر پہلے ہے فیل اور فائل بعد میں ہے اس کا مطلب کیا ہے جملے کے اندر انتہائی تاقید پیدا کرنی ہے کل اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ عابدو اللہ ہی ہے میں جس کی عبادت کرتا ہوں کائنات میں اور کوئی فرد نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو مخلص اللہ ہو دینی اور خالص کر کے اسی کے لئے اپنی عبادت اور اپنی دین کو پھر فرمایا جا رہا ہے فابدو ما شیطم اتنے وضع دلائل آ جانے کے باوجود بھی کہ اللہ ایک ہے وہ عبادت کے لائق ہے ساری بادشاہیاں اسی کے لئے ہیں اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو تو فابدو عبادت کرتے رہو ما شیطم جس کی تم چاہو یہ ما شیطم وہی ہے جو ما شاہ اللہ ہے اور ان شاہ اللہ ہے شاہ کی آپ گردان کریں تو جمع مذکر مخاطب کسی کا بن جائے گا شیطم ما شیطم جس کی تم چاہو من دون ہی اللہ کو چھوڑ کر لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے کل اے حبیب مکرم آپ فرما دیں ان الخاسرین بے شک جو گھاٹا پانے والے لوگ ہیں وہ وہ ہیں اللہزین خسرو انفسہم جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو و اہلیہم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت والے دن یہ گھاٹے والے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے داختے اختیار کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی خسارہ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی پورا ہو جاتا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو شریک بنانے کا جو گھاٹا ہے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا اللہ خوب یاد رکھو ذالکہ ہو الخسران المبین یہ ہی ہے وہ الخسران المبین جو گھاٹا تو ہے لیکن المبین بڑا واضح گھاٹا ہے اس سے بڑا گھاٹا اور کوئی نہیں ہے یہ جو گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں ان کا انجام بھی بڑا برا ہوگا لہم من فوقہن زوللن من النار لہم ان کے لئے ہوگا من فوقہن ان کے اوپر سے زوللن سائبان من النار آگ کا ان کے اوپر قیامت والے دن جو سائع کی ہوگی وہ بھی کیا ہوگی آگ ہوگی ہر طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی ومن تحتہم زوللن اور ان کے نیچے سے بھی جو ہے وہ ان کو چادریں جو دی جائیں گی وہ بھی ان کو آگ کی دی جائیں گی ذالکہ یخوی فاللہ ہو بہی عبادہ یا عبادی فتکون ذالکہ یہی ہے یخوی فاللہ اللہ ڈراتا ہے جس سے عبادہ اپنے بندوں کو اور پھر فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں فتکون مجھ ہی سے ڈرو واللذی نجتانبو تاغوتا پہلے ذکر ہوا جو مشرک ہیں اور شرک کرتے ہیں اب وہ جو شرک سے بچتے ہیں ان کا اچھا انجام بیان ہو رہا ہے واللذی نجتانبو تاغوت واللذینا اور وہ لوگ اجتانبو جو بچتے رہے التاغوتا سرکشی سے بت پرستی سے شرک سے اور غیر اللہ کی پرستی سے بچتے رہے انیابدوہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور پرستش کریں اس چیز سے وہ بچتے رہے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّاب اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف لَهُمُ الْبُشْرَا ان کے لئے خوشخبری ہے فَبَشِّرْ عبادی اے میرے حبیب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے پیچھلی آیت میں کیا تھا کہ اے معبوب ان کو بتا دیجئے کہ یہ تمہارے لئے برا عذاب ہوگا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب خوشخبری دیجئے میرے بندوں کو میرے بندے ہیں کون ذرا سن لیجئے گا اللہ کے بندے وہ ہیں جو سنتے ہیں اللہ کی بات کو سنتے ہیں اللہ کی حکم کو سنتے ہیں صرف سنتے ہی نہیں ہیں پھر پیروی کرتے ہیں اخصانہو ان میں سے جو اچھی باتیں کام کرنے کی ہیں عمل کے اعتبار سے ان کی وہ پیروی بھی کرتے ہیں اچھی بات کو سنتے بھی ہیں اور ان کے اندر جو عملی آقامات ہیں وہ بجا بھی لاتے ہیں یہ لوگ کون ہیں اولائیک اللذینہ ہداہم اللہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وَاُلَائِكَ هُمْ اُلُوْ الْأَلْبَاب اور یہی لوگ ہیں جو اکل والے ہیں پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ وہ اکل والے کون ہیں کہ نصیت تو اکل والے ہی پکڑتے ہیں یہاں کا آگیا ہے نصیت والے اہلِ اکل اور یہ لوگ صرف وہ ہیں کہ جو یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں اور بجا لاتے ہیں انشاءاللہ کل اگلی آیتیں مبارکہ سے زندگی رہی تو ہم اگلی آیت سے شروع کریں گے اہلِ ایمان کا جو اچھا انجام ہے وہی ابھی آگے بیان ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا عرفان اور نور ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا